بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حکیم سید ندیم افضل آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا تو ناظرین اکثر بیسٹر آپ ہمارا چینل دیکھتے رہتے ہیں اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہر ویڈیو میں میں ایک نیا نسکہ لے گر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو ناظرین آج جو میں نسکہ بیان کر رہا ہوں وہ جو نسکہ ہے حب مسل منقع کے نام پہ ہے اس کا استعمال کچھ یوں ہے جو ایلوپیٹک میں اس قسم کی عدلیات نہیں ہے یہ یونیک قسم کا نسکہ ہے اور یہ تیب کا شہکار نسکہ ہے اور تیب کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس کے پاس ایسے بھی نایاد نسکہ جاتا ہے تو ناظرین یہ جو نسکہ ہے یہ تنکیہ دماغ کرتا ہے یعنی کہ اگر شدید چوٹ لگ گئی ہو سر پہ یا وہم، وسواس، جنون، مالِ خولیہ یا اس قسم کی امراض میں کوئی شخص مبتلا ہو گیا ہو وسوسوں کا شکار ہو، وہم کا شکار ہو عموماً ایسے حضرات کو جو ہے بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان افراد پہ جنات کا سایہ ہے اس قسم کے علامات ہوتے ہیں ان کے لیکن عموماً یہ جو ہے وسواس، جنون یا مالِ خولیہ میں ہوتا ہے تو ناظرین یہ جو نسکہ ہے تنکیہ دماغ کرتا ہے دماغ کی سپائی کرتا ہے دماغ میں کسی قسم کا اگر سدہ پسا ہوا ہو یا کوئی وین بلاکج آ گئی ہو تو وہ جو بلاکج آئے وہ بلاکج جو ہے یہ نسکہ جو ہے کھولتا ہے تو اس کے علاوہ ناظرین یہ نسکہ مرگی اور فالک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو ناظرین چلتے ہیں نسکہ کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگ اتا کو پہنچی رہے اور آپ لوگ جو ہے اس سے فیدہ اتا دے رہے ہیں تو ناظرین نسکے میں جو ہے اس میں سلاتین مدبر پڑتا ہے آپ میں سلاتین مدبر تیس گرام تربت سفید بیس گرام اس تو خدوس بیس گرام مغز بیدام شیرین یعنی کہ میٹھے مغز بیدام بیس گرام ادرک جس کو زنجبیل بھی کہتے ہیں اور سونڈ بھی کہتے ہیں دس گرام اود سلیب دس گرام فیل فیل سیاہ دس گرام یہاں تک نسکے پہ رک جائیں اگر گولیاں باندھ لی ہے تو اس میں دس گرام جو ہے کتیرہ شامل کر لیں اگر سفوف رہنے دینا ہے تو یہی ان اوپر والی چیزوں کا جو میں نے بیان کی ہے کیا ہے اس کیا جو ہے آپ نے سفوف بنا لینا ہے اس کی خوراک جو ہے دو سو میلی گرام سے پانچ سو میلی گرام تک استعمال کرنی ہے آپ لوگ انہیں نین گرم پانی کے ساتھ تو ایک اضافی بات آپ کو بتاتا چلوں ناظرین اگر شدید قسم کے اسحال لگ جائیں اس نسکے استعمال سے اگر وہ باندھ نہ ہو رہے ہوں تو اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک دو دفعہ میٹھا شربت استعمال کر لینا ہے تو اسحال ختم ہو جاتے ہیں تو ہفتے میں دو دن آپ استعمال کریں یا ایک دن استعمال کریں آپ کو اسحال لگ جائیں گے پھر میٹھا شربت پی لیں پھر اسحال باندھ ہو جائیں گے تیر ہفتے میں ایک مرتبہ استعمال کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ تنکیہ دماغ ہو جائے گا اور دماغ کی جتنی بھی امراض ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور دماغ کو جو ہے طاقت بھی ملے گی اس میں جو اجزاء ہیں اس تو خدوس ہے اس تو خدوس جو ہے بہترین برینٹ آنک ہے دماغ کا تنکیہ بھی ہوگا دماغ کی صفائی بھی ہوگی اور دماغ کو جو ہے یہ طاقت بھی بخشے گا اس سے مرگی بھی ختم ہوگی فالکہ بھی ختم ہو جائے گا اور جتنی پرانی سے پرانی قبل ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی تو ناظرین یہ تھا نسخہ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کل انشاءاللہ نسخہ بیان کریں گے حب مسل استقائی کا استسکاہ یعنی کہ اسیٹیز کہتے ہیں اس کو انگلیج میں اسیٹیز کا نسخہ بیان کروں گا لیکن جاتے وقت پھر ایک ریکویسٹ کروں گا اگر عام شوقین اس نسخے کو نہ بنائیں تو بہتر ہے میں یہ نسخہ جو ہے عطبہ حضرات کے لئے پیش کر رہا ہوں تو ناظرین اگلی ویڈیو میں ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تب حکیم سید عدیم افضل کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ